بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری ورس السلام علیکم اور آپ سکھ کو رمضان المبارک کی ایک اور سہری مبارک ہو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے روزیں ہیں بہت اچھے سے اچھے گزریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آفیت اور خیریت سے گزریں ایک دن روزہ آپ کا نس نہ ہو ایک دی روزہ اللہ کرے کہ مس نہ ہو اور جیسے کہ ابھی ہم بنا رہے ہیں دیکھیں چاول بن گئے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بریانی تو بیگم صاحبہ بہت ایکسپرٹ ماشاءاللہ تو انہوں نے کیا کیا رات جو ہے کھانے میں جو افتاری میں انہوں نے سالن بنائی تھی چکن کی پھر اسی میں جو ہے وہ چاول بنا رہی ہیں میں پہلے دفعہ دیکھ رہا ہوں تو یہ کیسے بنے گی اور جیسے کہ جو بھی میں سے بناتی ہیں ماشاءاللہ اچھا ہی بنتا ہے الحمدللہ تو ذائقہ بھی ہوتا ہے اور کھانے میں ٹیسٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو پیارے بیوز اللہ تعالی آپ سب کو پہلے تو بہت سارے دعائیں آپ کے لئے اللہ تعالی آپ کا حامل ناصر ہو اللہ پر آپ سب کو بہت سارے خوشیاں دے اور اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے تو جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں جن کو کوئی بھی تکلیف ہے کوئی جو مسلم کوئی بیماری ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لئے ہم خاص دعا کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں صحت و تندرستی اور ایمان سلامتی والی زندگی عطا کرے رب العالمین اپنے پیارے حفیق صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے میں جس نبی کے سجھ کے میں اللہ تعالی نے پورا جہان بنایا یہ دنیا بنائی کلے کائنات بنایا اور ان کے صدقے میں ان کے وسیلے میں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے حفاظت کرے اور بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دھول کرے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے رحیمی کے صدقے میں اپنے بڑائی کے صدقے میں اپنے رحمت کے صدقے سے اللہ پاک جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ جو دیکھیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ایک نعمت بہت خاص ہوتی ہے وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت ہوتی ہے اولاد کی جو اس کے لئے میں خاص فرم لوگ دونوں جو ہیں دعا کرتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے رب العالمین اور کہ جتنا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے اچھے بندوں سے اور جو اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے انتحان دی لیتا ہے تو جن کے اولاد نہیں ہیں تو اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان سے مزید انتحان لیے بغیر اللہ تعالیٰ اسی مبارک مہینے میں ان کا اللہ تعالیٰ سنے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سالے جو ہے اطا کرے رب العالمین اپنے بڑائی کے صدقے میں اپنے رحیمی کے صدقے میں اپنے رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے حمل بہت ساری دعایں ہیں آپ سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دیں اور میری دعا ہے ہم دھنو یہی دعا ہے کہ جو مسلمان بہن بھائیوں کی جو دل کی نیک خواہشات نیک کمنائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرے اور جائز مقصد میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے اور اللہ سے دعا ہے کہ جو دیروزدار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ حلال اور خوشاہ کا رزق عطا کرے اور اللہ پاک ان کی ہر ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ ہر تکلیف دور کرے بہت ساری خوشیاں دیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیاروں کے صدقے میں تو ابھی جیسے کہ ہمارے جو چل رہی ہے سہری کی سسٹن چل رہی ہے جنا تو انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہری نصیب کر دی اور تو شکر الحمدللہ تو پیارے بیورز آپ سے آپ سب سے جو ہے آپ سب کے لیے بہت سارے دعائیں ہیں اور آپ سب سے جو ہے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم دونوں کے نماز نماز قائم کریں روزے رکھ رہے ہیں تو نماز بھی قائم کریں اور ایک دعا ہے ان ماں باپ کے لیے ہماری طرف سے جن کے اولادیں ہیں لیکن ان کے نافرمان ہوتے ہیں یا بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح بنائے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور آپ سے ایک اور جو ہے جو کہ ہمارے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ کسی کے اولاد ہیں ایک ان کے ماں باپ ہیں اور وہ ان کے اولاد ہیں تو ان اولادوں سے جو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پلیز پلیز ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ماں باپ بہت بڑی نحمت ہیں اللہ تعالیٰ کی تو ان کی قدر کریں ان کا کیئر کریں ان کا خیال رکھیں ان کا کہنا مانیں کہ ماں باپ کا کہنے میں جو ہے بہت سی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں اور ان کی جو آپ مانو گے نا تو یہ دنیا ایک نا ایک وہ ہے کہ جیسی کہتے ہیں کرنی ہوئی سی بھرنی ہے آج اگر آپ اپنے ماں باپ کے نا فرمان ہو رہے ہو آپ کل کو شادی کرو کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد بھی نا فرمان نہ ہو جائے تو یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں پہلے یہی آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز خدا رکھ اپنے ماں باپ کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیں بہت زیادہ خیال کریں ان کا اور ان کے ساتھ اچھا باتا ہو کریں پیار سے محبت سے بات کریں اخلاق سے بات کریں کئی مسلمان جو ہے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی کاموں میں صرف کام 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 ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں بس کام کے لئے کام سے آئے ماں باپ کے لئے ٹیم نہیں آپ خود سوچو بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ بات بہت آگے نکل جائے گی تو آپ کو ماں باپ نے جب پال کو اس کے بڑھا کیا انہوں نے آپ کے لئے کتنی تکلی سینٹے کی کتنے دکھ دیکھے کتنے پریشانیوں کا سامنا کیا انہوں نے خاص طور پر ماں تو بہت بڑی کردار ادا کرتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں جنت کیوں رکھی تو آپ اس کو سوچیں کہ ماں کی قدموں میں جنت جنت کتنے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ نے کس لئے جو ہے ماں کی قدموں میں جنت رکھی گیا آپ کو جب وہ پال کو اس کے بڑھا لکھتے ہیں تو وہ ماں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے اور والد صاحب بھی قابل احترام ہیں بلکل یہ نہیں کہ والدہ کے بس آپ کو حقوق ادا کرتے جائیں اور والد صاحب کو پیچھے چھوڑ دیں نہیں جو حقوق والد کے ہیں والدہ کے ہیں وہ ادھر کریں جیسے کہ والد صاحب ہمارے ایک ایسے سمجھیں کہ ہمارے سر پر جو ہے نا ایک اچھت ہوتی ہے یا ایک سایہ ہوتا ہے والد اس مانند ہے تو وہ دیکھیں بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ضروریات ہمارے جو بھی چیزیں ایک تو اللہ کی طرف سے پورے ہوتی ہیں لیکن ایک محنت کا وسیلہ جو بنتے ہیں وہ ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں اور ماں وہ تو بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اسی سے ہم سیکھتے ہیں انہی کے گوتھ سے پل بڑھ کے آگے نکلتے ہیں اداپ سکھاتی ہے ماں اخلاق سکھاتی ہے ماں اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے ماں بہت ساری جو ہے نا ہمارے زندگی کے اس میں پیچھے ایک ماں کا ہاتھ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ان سے جا کے پوچھیں کہ جن کے نہیں ہیں ماں باپ جن کے نہیں ہیں نا ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے بغیر گھر خالی ایک قبرستان ہے ایک قبرستان کی مانند ہے وہ گھر جو جن میں ماں باپ نہ ہوں تو آج یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دی ہے نا آپ ان کا جتنا ہوسکے قدر کریں جتنا ہوسکے خزمت کریں جتنی ہوسکے وہ ان سے جو ہے نا اخلاق اسے بات کریں ان کے جو ہے نا ضروریات کا خیال رکھیں ان کے وہ کھانے پینے کا خیال رکھیں اگر وہ بیمار ہیں ان کی دوائیوں کا خیال رکھیں کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ جوانا ٹائنک آپ دیا کریں ہوں کیونکہ یہ جو جوانی کے ہم لیول پہ آتے ہیں تو ماں باپ تو بہت ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے کہ اب زندگی کا تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کیا ہو سکتا ہے ماں باپ سے پہلے اولاد چلی جائے یا اولاد سے پہلے ماں باپ چلی جائیں دنیا میں آنے کا ایک وہ ہے طریقہ لیکن جانے کا کوئی نہیں ہے کہ جیسے کہ میں پیدا ہوا میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے وہ ہیں میرے دادا جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے تو وہ گزر گئے ہیں تو اسی طرح میرے ایک چاچو ہیں وہ گزر گئے تو اس کا کوئی وہ نہیں کر سکتے کہ پہلے باپ جائے گا ماں جائے گی یا دادا جائے گا یا کوئی دوسرا جائے گا اس کو کوئی ہم نہیں کر سکتے اللہ بس رحم کرے برحال یہ ہے کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے اولاد کے دکھ نہ دکھا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پلیز خدا رہا آپ سمجھدار ہیں آپ لوگ پڑے لکھے ہیں آپ لوگوں کو شعور اللہ نے دیا ہے تو جتنا ہو سکے نا ماں باپ کا خیال کریں یہ جو بڑا کا جو آتا ہے نا ایک انسان کے اوپر تو وہ ایک آپ ان کی لاتھی بنیں آپ ان کے جو ہے نا ایک سہارا بنیں کیا ماں بلائے بیٹا یا بیٹی آپ کہیں لبیت اسی وقت آپ چلے جائیں باپ پکارے کہیں لبیت اسی وقت آپ چلے جائیں کیونکہ یہ دنیا کے ایک ایسی حمد ہے نا ان سے جتنی آپ نے دعائیں لینے ہیں لے لو یہ وقت ہے آپ کے لئے یہ ہمارے لئے ایک وقت ہے وہ جن کی نہیں ہے نا تو ان سے جا کے پوچھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرر نہیں کرتے تو پلیز آخر میں در سے آپ سے ہاتھ جو رزارش ہے کہ جو ہے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں اور باپ نہیں ملیتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا اللہ تعالیٰ انہیں لگی زندگی آتا کر یا خیر و آفیت والی اور ایمان والی اللہ تعالیٰ زندگی دے انہیں اور جن کے نہیں ہیں نا تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑوس نصیب کرے تو پیارے بھائی اور بہنوں آپ سے یہ ایک میسیج آج کا ہمارا جو میسیج تھا وہ ایک ہی یہ ہے کہ بس جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں کہ یہ نعمتیں پھر نہیں ملتی جتنا کرنا ہے نا جتنی دعائیں لینی ہیں آپ لے لیں اس کے بعد نا اگر ان کی آنکھیں بند ہوگی نا تو بس پھر وہ نعمتیں ہی ملیں گے پھر وہ دعائیں ہی میں آپ دنیا میں ہر چیز لے سکتے ہو لیکن ایک ماں ہی لے سکتے ہو ایک باپ نہیں لے سکتے بہت بس مجھ سے اور بولا نہیں جا رہا کہ اگر میں بولوں تو شاید میرے بھی جذبات قابو میں نہیں آرہے تو اللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک آپ سب کو فرما بردار کریں انشاءاللہ میرے کافی مسلمان بہن بھائی ہیں اور بہت مقدار میں بہت قعداد میں ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہوں گے لیکن ایسے بھی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن کے اولاد جن ماں باپ فرما باتا رہے تو اللہ انہیں اور توفیق دے کہ ان کی خدمتیں کریں اور دعائیں آسل کریں اور جو اللہ نہ کرے کہ نہ فرمانے تو اللہ انہیں نیک بنائے اور ماں باپ کے باعے سے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے اللہ کو اور اپنی ویڈیو کا اختتام ایسی بات پر کروں گا کہ اللہ اللہ آپ سے راضی ہو اللہ تعالیٰ آپ کے روزے نمازیں قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں قبول کرے رب العالمین اپنے حدیب کے ساتھ کے میں تو جو ہے ایک ریکویسٹ یہی ہے لاسٹ میں کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تک کہ ہماری بھی حسنہ افضائی ہو سکے اور زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تو اب جائے کے چاول تیار ہونے والے ہیں تو اب سہری کی بھی ٹائم ہے تو ہم سہری بھی ابھی کریں گے تو اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے خوشیاں دے اور رمضان المبارک کی بہت سارے نعمتیں آتا کرے جزاک اللہ و خیرہ اللہ حافظ